اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیرگیس سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے حیر وافیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے ان فرینڈز کے لیے جنہوں نے مجھے بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ آپ ہمیں دس گیارہ سال کی بچی کی یا چودہ سال کی بچی کے لیے جو ہے نا وہ فراغ ڈیزائن بتائیں تو آج کی یہ ویڈیو خاص ان کے لیے ہے کیونکہ یہاں پہ جو میں فراغ کا ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں نے تقریباً گیارہ سے چودہ سال کی بچی کے لیے میں نے یہ بنایا ہے یہی سائز آپ گیارہ سے پندرہ سال کی بچی کا رکھتے ہوئے بنا سکتی ہیں اس کے لیے یہ جو فراغ ڈیزائن ہے یہ میں پرنٹڈ سوٹ کے اوپر بناوں گی اور اس کے لیے میں نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں صرف ایک یہ لیس لی ہے جو کہ میں ڈیزائن ہے گیارہ میں یوز کروں گی میچنگ کرتے ہوئے لی ہے بس اتنی سی یہ چیز میں نے ایکسٹر لی ہے باقی سب میرا اپنا ہی جو ڈریس ہوتا ہے نا وہ ہی ہے اس کے لیے یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سمال سائز کا ڈریس تھا نارمل جیسے ہم 3P سوٹ لاتے ہیں نا تو بڑے سوٹ ہوتے ہیں اس سے یہ ہٹ کے تھوڑا کم تھا تو اسی کے اندر ہم بنائیں گے لیکن پھر بھی اس کی جو لیندھ ہی نا وہ تھوڑی زیادہ تھی نیچے سے یہ جو بورڈر ہے نا میں نے نیچے سے اتار لی ہیں ان کو بھی آگے چل کے ہم کہیں نا کہیں یوز کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ یہ اس کی سلیوز ہیں اچھا جی اس کا جو پرنٹ ہے نا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی زبردست سا یونیک سا پرنٹ ہے بہت ہی زبردست یہ ڈیزائن اس کے اوپر جب ہم سمپل بھی اگر اس کو بنا لیں نا تو یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے تو آج کا یہ جو فروگ ڈیزائن ہے نا وہ بھی بہت ہی زیادہ سٹائلش ہونے والا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہیوی ڈیزائننگ نہیں ہوگی لیکن اس پرنٹ کی وجہ سے جو ہے نا اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور اس کے دامن والی سائیڈ ہے فل پرنٹڈ اور یہ اوپر والی سائیڈ ہے جو اس کا باٹم پارٹ ہوتا ہے تو یہ ہاں پہ یہ میں نے بیک پارٹ لیا ہے اور اس کو میں نے ڈبل میں فول کر کے نا پریس کر لیا ہے اچھے سے اور یہ میری بیک سائیڈ ہے فرنٹ اور بیک کو میں نے پہلے سے ہی الگ کر کے پریس کیا ہوا ہے میں بھی آپ کو صرف اس کا پرنٹ دکھا رہی ہوں یہ میری فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ کے گیر پہ ہمارا پرنٹ ہے اوپر گلہ بنو ہے لیکن یہ کیونکہ میں بچی کے لیے بنا رہی ہوں تو یہ جو گلہ ہے نا اس کو میں ہٹا لوں گی تو اس کو ہٹانے کا طریقہ بہت ہی بیس طریقہ جو ڈیزائننگ آپ میں کروں گی نا آج اس میں یہ گلہ بلکل ہٹ جائے گا تو آپ نے اس کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ پہ اپنی بچیوں کے اس طرح دریس پنا کے پینانا چاہتی ہیں گلے وغیرہ کو سکپ کر کے تو پھر یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیٹ فول ویڈیو ثابت ہوگی تو سب سے پہلے میں بیک سائیڈ کو لوں گی اور اسی سے میں اس کی کٹنگ سٹیچنگ سٹارٹ کروں گی اس کی جو ٹوٹل لیندھ میں نے لی ہے تھرٹی سیون انچز لی ہے اور ویڈھ جو ہے وہ سیونٹین انچز ہے تو اب میں شولڈر کے لیے میرمنٹ کروں گی ساڑھے چھین انچ یعنی سکس پنٹ فائی انچز میں نے شولڈر لی ہے اور سیون انچز اس کا میں آرمول لے رہی ہوں یہ گیارہ سے پندرہ سال کی بچی کا سائز ہوتا ہے نارمل سائز ہے اگر آپ کی بیبی ہیلڈی ہے یعنی آپ کی بچی اگر ہیلڈی ہے تو آپ یہاں پہ ہاف انچ تک شولڈر اور آرمولز کو بڑھا سکتی ہیں چیس سائز جو ہے وہ میں ساڑن نو انچ پہ رکھوں گی یعنی نائن پوائنٹ فائی انچز پہ اس کا چیسٹ رکھوں گی یہ فالڈڈ ہے کھولنے کے بعد اس کی جو ہے نا وہ چیسٹ جو ہے وہ اننیس انچ آر جائے گی اب ویسٹ لائن جو ہے وہ میں فائی انچز پہ لوں گی اور ویسٹ لائن لینے کے بعد ویسٹ کے لیے جو نشان ہے وہ اب یہاں پہ آپ چاہیں اگر فٹنگ تھوڑی سی رہنا چاہیں تو اس کو ایک انچ کم کر لیں یعنی چیسٹ سے جو ویسٹ ہے نا اس کو پورا ایک انچ کم رکھنا ہے اگر آپ فٹنگ نہیں کرنا چاہتی تو پھر صرف ہاف انچ کا یہاں پہ آپ نے اس کو ڈسٹنس دینا ہے اب میں نے چیسٹ اور ویسٹ کو واپس میں ملا لینا ہے اس کے بعد نیچے سے اس کو اے لائن شیپ دوں گی اور بہت نیچے تک نہیں لے کے جانا ہی اے لائن شیپ تھوڑی سی اوپر ہم نے کرنی ہے کیونکہ جب ہم اے لائن فروک وغیرہ کٹنگ کرتے ہیں نا تو اس کے کورنر نکلتے ہیں نیچے سے ہمیں اس کی ہلکی سی راؤنڈ شیپ درو کرنی ہوتی ہے اس لیے اس شیپ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ نیچے تک نہیں لے کے جانا دو انچ تک اوپر ہی چھوڑنا ہے اسے یہ تو یہ ساری مارکنگ میں بیک پہ کر رہی ہوں نیچے سے میں دو انچ پہ مارک کروں گی اور پھر اس کی راؤنڈ شیپ درو کروں گی اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ فروک کی جو کورنرز ہیں وہ نیچے کی طرف نہیں جاتے اب اوپر والی اسے پہ آرمول کی شیپ بناؤں گی ہاف سے نیچے ہم اس کی راؤنڈ شیپ درو کریں گے یہ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کی نیک کے لیے میئرمنٹ کریں گے تو نیک جو ہے وہ میں 2.5 انچز یعنی ڈائی انچز چڑھائی رکھوں گی فولڈڈ ہے کھولنے کے بعد 5 انچ نیک کی چڑھائی آئے گی اور ڈیپنس بھی میں 2.5 انچز ہی رکھوں گی تو آپ کم یا زیادہ اپنے حساب سے رکھ لیجئے گا مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ اس کی ریزائننگ ہوتی ہے اس کو بالکل بھی آپ نے سکیپ نہیں کرنا اب یہ بیک پارٹ کی ساری مارکنگ ہو گئی ہے تو پہلے میں بیک پارٹ کی کٹنگ کروں گی تو جب بھی ہم ڈیزائنر فروکس بناتے ہیں نا یا پھر ہم بوتیک سٹائل فروک بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ریڈیمیٹ سٹائل فروکس بناتے ہیں تو اس میں کوشش کیا کریں کہ جتنی بھی ڈیزائننگ ہو نا آپ فرنٹ سائیڈ پہ کیا کریں بیک سائیڈ پہ اگر ہم فرنٹ والی ڈیزائننگ لے کے جاتے ہیں تو وہ بہت عجیب سا اور سا لگتا ہے اور پھر وہ فروکس جو ہیں وہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم نے ریڈیمیٹ سٹائل میں ان کو لوگ دینے کی کوشش کیا یا بوتیک سٹائل وغیرہ وغیرہ جس لئے صرف آپ فرنٹ پہ ہی کوشش کیا کریں سائیڈ ڈیزائننگ کیا کریں تو اب میں نے فرنٹ پارٹ لینا ہے یہاں سے آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا بہت ہی غور سے دیکھنا ہے فرنٹ جو ہے وہ میں نے بیک سے چڑائی میں زیادہ لیا ہے اسے یہ اس کی ریزن بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں لمبائی دونوں کی سیم ہے جو میری فرنٹ کی ہے اب گلے والی جو سائیڈ ہے وہاں سے میں نے فرنٹ سائیڈ کو بڑھا کے رکھنا ہے کتنا بڑھا کے رکھا ہے یہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میں نے 3 انچز تک یہ فالڈڈ ہے کھولنے کے بعد 6 انچز بنے گا یہاں پہ 3 انچز میں نے فرنٹ سائیڈ کو بیک سے زیادہ لیا ہے اور اب یہاں سے میں مارکنگ کر لوں گی کیونکہ جب میں باقی کی مارکنگ کر کے تو فرنٹ کو اوپر سے بیک پارڈ کو اٹھا لوں گی تو یہ مارکنگ مجھے ہیلپ کرے گی باقی کی ڈیزائننگ کے لیے تو اب یہ جو ہے نا یہ میں نے بیک کی بلکل برابر برابر لائن ڈراؤ کر لی ہے یہاں سے مجھے آئیڈیا ہوگا کہ اتنا حصہ میرا ایکسٹر ہے اب باہر سے جو ہماری کٹنگ بیک کی ہے نا جیسے شولڈر آرم ورز وغیرہ سیم وہی کٹنگ میں فرنٹ کی بھی کر لوں گی یہ دیکھیں یہاں سے مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا یہاں تک ہم نے سیم ساری کٹنگ میگرمنٹ کرنی ہے تو اس لیے میں اس کو سیم رکھ کے تو اس کی کٹنگ کر لوں گی نیچے سے بھی اس کو برابر کر لوں گی تو یہ فراؤگ بننے کے بعد بہت ہی زبردست لگے گا آپ نے وڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اس فراؤگ ریزائن کو پندرہ سے بڑی بچیوں کے لیے بنا سکتے ہیں یعنی بیس سال تک کی بچیوں کے لیے بھی یہ ڈیزائن بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے علاوہ بڑی گرز یا لیڈیز بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر میری ویورز دیکھنے والی جو فرینڈز ہیں وہ بیس سال سے بڑی ہیں اپنے لیے بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ بنا سکتی ہیں اس کے علاوہ جو پریکنٹ لیڈیز ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح کی فریکس جو ہیں وہ ضرور اپنے لیے ٹرائے کیا کریں اور یہاں پہ اب میں نے جو اگری مارکیں کرنی ہے یہاں سے جو چیسٹ فرنٹ کی آ رہی تھی جو بیک کی تھی وہی فرنٹ کی میں نے فائیو انچس پہ کی ہے اب میں فالڈڈ سائٹ سے یعنی گلے والی سائٹ سے لمبائی پہ میں نشان لگاؤں گی تیرہ انچ پہ یہ ہمارا یوک کا نشان ہوتا ہے اس اتنی سی ہماری یوک ہوتی ہے اب اس سے اندر کی طرف میں نے ثری انچس پہ مارک لگانا ہے یعنی جہاں سے میں نے یہ دیکھیں لائن راک کی ہوئی ہے وہاں سے آگے اندر کی طرف ثری انچس پہ میں نے مارک لگایا ہے اگر بڑی لیڈیز اپنے لیے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ نشان فور انچس پہ لگے گا اس کے علاوہ یہاں پہ شالڈر سے نیچے کی طرف آرمالواری سائٹ سے فائیو انچس پہ مارک لگاؤں گی اور اس مارک کو میں ثری انچس والے مارک کے ساتھ اس طرح سے جیسے ہم پرنسس کٹ فراکس وغیرہ بناتے ہیں تو شیفز بناتے ہیں یہ وہاں سے وہ والی شیف ہم بنائیں گے فری ہینڈ اس کی شیف بنانی ہے جو پرفیکٹ جہاں پہ بنے وہی والی کٹنگ آپ نے کرنی ہے اب گلے کے لیے فرنٹ سائٹ کے لیے جو گلہ ہے اس کو میں ساڑھے چار انچ یعنی فور پوائنٹ فائیو انچ لمبائی میں رکھوں گی ہلکا سا راؤنڈ شیف ڈراؤ کرلوں گی اس طرح سے آپ چاہیں تو بکروں وغیرہ پہ بھی فرنٹ سائٹ کا گلہ بنا سکتی ہیں یہاں سے اس کو میں سیدھا ڈراؤ کرتی ہوں اور اب میں پہلے اس سے کی کٹنگ کروں گی جو میں نے نیچے سے یوک کو الگ کیا ہے اور پرنسس کرٹس کی بنائی ہے تو یہاں سے پہلے میں اس کی شیپ کو کٹنگ کروں گی آپ نے بلکل بھی اس کو سکپ نہیں کرنا یہاں سے میں نے آرموز کو پہلے کٹ کرنا تھا لیکن میں نے پہلے شیپ کو کٹ کر لیا لیکن مارکنگ کی ہوئی ہے تو اس لیے میں پہلے اس کی اب یہاں سے کٹنگ کر لیتی ہوں آپ نے پہلے آرموز کی کٹنگ کر لیتی ہے تاکہ فیبرک آگے پیچھے نہ ہو اب یہاں سے آپ نے ہاف انچ باہر کی طرف ایک اور لائن درو کرنی ہے جو کہ ہماری کٹنگ ہوگی کیونکہ جو ہماری پرنسس کٹ والی شیپ ہے وہاں سے کپڑا اندر بھی آئے گا ہاف انچ تک تو یہ میں نے اس کو بڑھا کے رکھا ہے آپ نے بھی یہی سیم دیزائننگ کرنی ہے تو یہاں سے بھی سیم ہی مارکنگ آپ نے بھی کرنی ہے سائز جو بھی ہو یہاں سے ہاف انچ بڑھانا ہے کچھ اس کی لوک آئے گی اور اب اس کی میں آپ کو سٹیپ بی سٹیپ اس کی دو پیسز ہیں پہلے میں ان کو ریڈی کر لیتی ہوں یہاں پہ یہ میرے دو پیسز ہیں سب سے پہلے تو ان کی سینٹر والی لائن پہ میں بکرم پیسٹ کر لوں گی چیپی کا کوئی بھی پیسٹ یہاں پہ دونوں کے نیچے میں نے بکرم پیسٹ کر لی ہے اور اس کی چڑھائی ہے یہاں پہ میں آپ بتاتی ہوں ایک انجھ سے کم میں رکھی ہے دونوں سائیڈ پہ میں لگا لیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ میں پیپن بنانی یہ جو میرے بورڈرز نکلے تھے یہاں ریڈ کلر کے بلوکس بنے ہوئے یہ ہماری پیپن بنے گی اس اتنا سا حصہ ہم کٹ کر پیپن پیپن دیکھیں اتنا سا حصہ نکال لیا یہ دبل میں ہے پٹی اور اب ہم نے اس کو لگانا ہے یہ جو بلوکس بنے ہوئے یہ ہی اوپر کی طرف آنے چاہیئے ہماری پیپن میں تو یہ بن کو سیدھا رکھا اور ہم نے اپنے جو فراک والا اوپر والا اس کو الٹا کر رکھا ہے اور سیدھا یہاں سے اس کی سلائی لگائیں گے ایکسٹرا کی آگے سے پٹی کی میں کٹنگ کر لوں گے اور پہلے میں یہاں سے دونوں سائیڈوں کی پہلے سلائیاں لگا لوں گی تو یہ سلائی میں لگا لی ہیں اور اب میں نے اس پٹی کو بیک سائیڈ پہ پلٹ نا ہے اور اتنی پائپن چھوڑنی ہے جتنی مجھے چاہیے تو میں تقریبا اتنی سی پائپن چھوڑوں گی اتنی سی میں اس کو بیک پہ پلٹ کے تو بلکل اس کی قریب ایک سلائی لگاؤ پہ دونوں سائیڈوں کی پائپن ہو گئی ہے اب اس کو بند کر رکھوں گی آپ چاہیں تو لی لگا سکتی ہیں اور میں یہاں پہ دونوں سائیڈ پہ سلائی لگا کے اس کو بند کر لوں گی اس کے بعد میں نے لیس لینی ہے اور یہ سائیڈ والی جو کٹنگ کی ہوئی میں اس لیس کو سٹیچ کروں گی لیس کو میں نے یہاں پہ سٹیچ کر لیا ہے یہاں سے بھی کچھ سکیپ نہیں کرنا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اب میں نے اوپر حصے کو سیدھا رکھ ہو ہے تو ہم نے نیچے حصے کو بھی پہلے سیدھا بچھا لینا سیدھا رکھیں سیدھا رکھیں تو اچھے سمجھ آسکے گی آپ یہ دیکھیں اب یہاں سے جو ہماری کٹنگ ہے اس کو سلائی کرنا ہے یہاں سے اس جگہ سلائی کرنا ہے تو پہلے سلائی لگائی تھی لیس کو لگاتے وقت اس سلائی کے اوپر رکھتے ہوئے دونوں سلائی لگائیں پہلے اور دونوں سلائی پہ دیکھیں میں اس سلائی لگائی ہیں کچھ اس طرح یا لیس کو باہر کی طرف کر لوں گی یا ٹوپ کی سٹیج کی مدد سے تو یہ کچھ اس طرح سے یہ بھی شیپ اس کی آئے گی اب جو اس کا سنٹر حصہ رہ گیا ہے کرتا ہے اگر آپ ڈیل ڈالا فیبرک ہے تو چنر سوو والی داگے والی اگر تھوڑا کھڑا کھڑا فیبرک ہے جیسے کھڑن یا خدر وغیرہ کا تو پھر اس طرح کی پلیٹس بنانی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں پلیٹس بنا کے سلائی لگا لی ہے اور اب میں آپ کو سیدھا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کی سلائی بھی لگا لی ہے اور دونوں سائی کو باہر کی طرف کرتے ہوئے یہاں پہ سلائی سلائی پہ لگا لیں گے تو سلائی میں لگا لی لی اور اس کی جو شیپ ہے بہت اچھے سے بن کیا گئی ہے اس کے بعد میں نے بیک کو لی سیدھا رکھا ہے اور دونوں سائی پہ شیل لگانی ہے اور اب گلے کو تیار کرنا ہے لیکن میں یہاں پہ لیس اور پٹی کے ساتھ ہی گلہ بناؤ گی تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لیس کو الٹا کر رکھ پہ لیس کو الٹا کر رکھ رکھ چیز آپ نے ضرور نوٹ کر نی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پہ میں لیس کو سٹیچ کروں گی ایک سلائی کے ساتھ تا کہ فنشنگ کے ساتھ کام ہو اگر تو آپ پرفیکٹ ٹیلر ہیں تو پھر تو آپ ایک سلائی کے ساتھ لیس وقت پٹی کو بلکل بھی نہیں کھنچ نا لیس کے اوپر پٹی کو بھی ہم نے یہاں پہ لگا لیا نیچے ہم نے لیس لگائی اوپر ہم نے پٹی لگائی یہ دونوں کام ہم نے سیدھی سائیڈ پہ کی ہے اب میں یہاں پٹی کو نیچے کی طرف پٹنا ہے اور لیس کو باہر کی طرف چھوڑنا ہے یہ دیکھیں جب پٹی پوری اندر کی طرف چلی جائے گی تو لیس خود ہی ہماری باہر کی طرف نکل گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اب یہ پورا جو فرنٹ بیک کا گلہ ہے سارے کورنر پر اور پٹی کو لگائی وہ ہے تو یہ ساری پٹی بہت اچھے ہمارا گلہ بن کے تیار ہو گیا ہے لیس والا گلہ اور اب ہم نے اس کی سلیوز کو ریڈی کرنا ہے سلیوز کا فیبرک بہت زیادہ لونگ نہیں تھا شورٹ ہے شورٹ سے تھوڑی زیادہ ہیں یعنی کوٹر ہماری سلیوز بنیں گی تو میں اتنی رکھ رہوں گی کیونکہ یہ بچی کیلئے بنا رہی ہوں آگے سیزن بھی ہمارا سمر کا یار ہے تو کوئی اشو نہیں ہے چھوڑائی بھی میں اس کی پوری رکھوں گی تو پوری سلیوز کی چھوڑائی رکھنے کے بعد آرمول سائٹ سے نیچے سے 3.5 ساڑھے 3 اچز پر مارک کر کر یہاں پہ میں شورڈر کی آرمول کی شیپ بناؤں گی یہاں سے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی شیپ بنائی ہے تھوڑی سی آگے سے کورنر بنای ہے کیونکہ اس میں چونر آئیں گی آگے سے میں کوئی شیپ نہیں بنا گی میں کھلے سلیز رکھوں گی تو نورمل سی ہلکا سا شیپ دے دوں گی سی اس طرح سے آپ چاہیں تو سی پل اس کو آگے سے تنگ بھی رکھ سکتی ہیں آپ کے اپنی چوئیس پر ہے لیکن اس فروک کے ساتھ مجھے یہی سلیز اس طرح کے اچھے لگی ہیں تو میں بنا لوں گی کیونکہ اس کا جو پرنٹ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ سارا ہی پرنٹ سلیز میں نظر آنا چاہیے اس کو کٹ بھی نہ کر ہوں میرے دل نہیں چاہ رہا تھا آگے سے ہلکا سا ہم نے راؤنڈ شیپ دینی ہے تاکہ کورنر نہ نکلیں اس کے اب یہ دیکھیں ہماری سلیوز کٹ ہو گئی ہیں سلیوز کو ہم نے ریڈی کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے میں اس کو بارے ایک سا آگے سے فول کروں گی ہاف انج تک فول کرنے کے بعد پھر اگلا جو سٹیپ ہوگا یہاں پھر اس کے کورنر پھر نیچے سے ہم جب سلیوز کو لگا کے یہاں پہ آئیں گے تو دیکھیں ہماری سلیوز زیادہ ہیں کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ ہی رکھا تھا یہاں پہ ہم شولٹر کے اوپر اس کی دو سے تین چنر بنائیں گے دونوں سائیڈوں پہ یہاں پہ کچھ اس لگ جائیں گے شولٹر کے اوپر ہم نے اس کے اندر چنر ست دینی ہے پھر اس کی میں سیمپل فٹنگ کی سلائی لگا گے اس کے بعد میں اس نیچے سے گیرہ جو ہے اس کو باری ایک سا فول کر وں گی فرنٹ بیک دونوں کو پھر اس کی نیچے رکھ لگا لوں گی پھر اس لئے ہم نے دامن پہ کوئی ڈیزائننگ نہیں کی ہے نیچے والے حصے پہ اور اوپر حصہ تھا تھوڑا پلین لگ رہا تھا اس لئے ہم نے اوپر حصے میں دیزائننگ کی ہے تو اوپر سے آپ چیک کریں اس کی ڈیزائننگ کو اس کی جو پرنس میں میں ہم نے شیپ بنائی ہے اور سینٹر میں پلیئرز بنائی اور یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو پائپن کے اوپر جہاں پہ پائپن نکالی ہوئی یہاں پہ بٹن لگا سکتی ہیں پرز لگا سکتی ہیں آپ کے اپنی چوئیس ہے جیسے آپ لگانا چاہیں آپ کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کیا ہے ایک نئی ڈیزائننگ شیئر کی ہے آگے آپ اس کو اگر سٹائلش بنانا چاہیں تو آپ اپنے حساب سے بنا سکتی ہیں سلیوز کی اوپر بھی ہم نے تھوڑی سی چونرس دی ہیں جس سے گلہ سمپل ہم نے راؤن میں رکھا ہے سلیوز کو کھلا رکھنے کا ریزن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر بڑے بڑے سے فلاور ہیں ان کو ہم بیسٹ ڈیزائن ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں گرمیوں سردیوں دونوں کے لیے بیسٹ ہے اس کے لیے بھی بنانا چاہیں کسی بھی فینسی سوٹ کے اوپر بھی بھی بنا سکتی ہیں ٹیشو وغیرہ کا فیبرک لے کی بھی بنا سکتی ہیں بہت یونیک سا دیزائن بنانے میں بہت ہی آسان ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اگر تو آپ نے میری ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھا ہے تو آپ میری پاس سے ضرور ایگری کریں گے اس کی کٹیں اور سٹیچنگ بلکل بھی مشکل نہیں ہے جو بیگنرز ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس فروک کو آسانی سے بنا سکیں گے اس کے علاوہ اس فروک ڈیزائن کو اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو ویڈیو کی کچھ بھی سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں رشتے داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو لوگ چینل پر ابھی تک نہیں ہیں تو بھی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ یہ کی بیل ایکن بٹن کو لازمی پریس کیا کریں تا کہ جب بھی اس طرح سے ڈیزائن نئے ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے